نمشکار دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں شارت پردھان آپ سب جانتے ہیں کہ لوگ سبہ دوہزار چوبیس کے چناؤں کا آخری فیز آج سماپت ہو چکا ہے دیش بھر میں ساری پولنگ ختم ہو چکی ہے اور ایگزٹ پولز بھی آنا شروع ہو گئے ترہ ترہ کے ایگزٹ پولز ہیں کیا کیا بھی تو شروع آدی ہوئی ہے ابھی آپ دیکھتے جائیے کیا کیا ہے لیکن ایک بات دیگر ہے جو سب ماننے کو تیار ہیں کہ ادھکتر سٹیٹس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹیں اتنی نہیں مل رہی ہیں جو دوہزار انیس میں ملی تھی یہ بات عام طور پر سب ہی لگ بگ مان رہے ہیں چار سو پار کا جو نعرہ بھارتی جنتہ پارٹی نے دیا تھا چناؤں کے شروعات میں وہ دھیمے دھیمے ویسے ہی فیڈ آؤٹ کر گیا تھا اور خود ہی بھارتی جنتہ پارٹی اس پر اتر آئی تھی کہ بھائی لڑائی دوہ سو بہتر کی یہ بات عالق ہے کہ بیچ میں جب یہ معاملہ اٹھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو چار سو پار کا نیرہٹیف تھا اس میں وہ خود ہی بیک آؤٹ کر گئے ہیں تو انہوں نے پھر سے راگ علاپنا شروع کر دیا کہ نہیں نہیں چار سو تو ہم لا رہے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا کہ چار سو پار تو کیول لوگوں کو ڈرانے کے لیے چھوڑا گیا تھا شاگوفہ چھوڑا گیا تھا شاگوفہ چھوڑنے میں ایکسپٹ ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے سب سے بڑے نیتہ لیکن فلحال اس میں شاید کسی کو شنکہ نہیں ہے یہ ماننے میں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نمبروں میں کوئی اضافہ یا بڑھوتری ہونے کے چانس نہیں ہے چاہے آپ الگ الگ سٹیٹس کو اتر پردیش کو لے لیجئے اتر پردیش کیونکہ سب سے بڑا سٹیٹ ہے جہاں سے اسی پارلیمنٹ سیٹس جاتی ہیں اور اسی کا مانے ہے کہ کئی سٹیٹس ایسی ہیں جو دو دو تین تین سٹیٹس جھوڑ کے بھی اتنے نہیں ہو پاتی ہیں اسی کے بعد سیدھے اگر نمبر آتا ہے تو وہ آتا ہے مہاراش کا جہاں 48 سیٹ ہے تو ان اسی سیٹوں میں اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ the route to Delhi goes via Lucknow تو یہاں پہ اسی سیٹوں میں 2014 میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بہتر پہ جیت حاصل ہوئی 2019 میں وہ جیت 62 پہ گر گئی اور اس بار جس طرح کے انمان لگ رہے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے انمان الگ بات ہے لیکن جو independent sources سے جو estimates ہیں وہ مانا جا رہا ہے کہ پھر سے drop آئے گا دس سیٹوں کا لگ بگ یعنی کی باون باون کا مطلب ہے کہ 28 سیٹیں وپکش کے خاتے میں جائیں گی 2019 کی ستھی کچھ الگ تھی کہنے کو ایک گھٹ بندن منع تھا مائیواتی اور اخلی شادب کے بیچ میں دکھانے کے لیے وہ تھا بھی گھٹ بندن لیکن وہ گھٹ بندن trap زیادہ تھا سماجبادی پارٹی کے لیے بجائے ایک real sense میں گھٹ بندن ہونے کے لیے کیونکہ مائیواتی نے انشور کیا کہ ان کا vote کسی صورت میں سماجبادی پارٹی کو transfer نہ ہو جبکہ سماجبادی پارٹی اس بہکاوے میں آگئی کہ مائیواتی واقعی میں اس alliance میں ہیں اور انہوں نے اپنا vote transfer کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے تو جو اپنی 62 سیٹیں حاصل کری لیکن بہوجن سماجبادی پارٹی کو بھی دس سیٹیں مل گئیں زیرو سے دس اور سماجبادی پارٹی جو دس پہ تھی وہ گر کے پانچ پہ آگئی اور election ختم ہوتے ہی مائیواتی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ان کا کوئی سمبند نہیں ہے سماجبادی پارٹی سے اور انہوں نے صرف ان کو ایک سمک سکھانا تھا وہ انہوں نے کر دیا اور اس کے بعد سے ناتا توڑ لیا انہوں نے تو آج کی ریٹ میں وہ بہوجن سماج پارٹی almost ایک political non-entity بن چکی ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ کسی پرکار کے در کی وجہ سے cbi ہے ای ڈی ہے آپ کو معلوم ہیں آج کل اس کا بہت استعمال ہوتا ہے اور کیونکہ بہنجی اور ان کی پارٹی کے پاس عبار دولت کے آروپ ہیں تمام disproportionate assets کی باتیں ہیں وہ لے کر کے انکوائریز چل رہی ہیں تو اسی ڈر سے شاید انہوں نے ہتھیار ڈال دی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے نتیجہ یہ ہے کہ بی ایس پی کو کوئی سیریس پلئر کنسیڈر نہیں کر رہا ہے اور یہ عام دھارنا بن چکی تھی اس پوچھنا و شروع ہونے سے پہلے ہی کہ وہ بی جی پی کی ٹیم بی کے طور پر اس میدان میں اتری تو اس وجہ سے یہ مانا ہے اور یہ بات پھیل گئی اس دلت سماج میں بھی جو core vote bank ہے مایوٹی کی پارٹی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا vote بکھرنے لگا اور یہ بات یہ بات پہلے سے بھی state election میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے خوبی اس میں سے کچھ حصہ اپنی طرف آکرشد کر لیا تھا دلت ووٹوں کا لیکن اس بار ایک ایسا پیترہ چلا کانگریس پارٹی نے اور انڈیا آلائنس نے کہ وہ ووٹ ڈریفٹ کرتا ہوا دیکھنے لگا انڈیا آلائنس کی طرف بات وہاں شروع ہوئی جب بھارتی جنتہ پارٹی کے ایوڈیا کے سانسد سٹنگ ایم پی للو سنگھ نے یہ کھیہ ڈالا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا چار سو پار کا جو دعویٰ ہے اور جو ٹارگٹ ہے وہ کیول اس لیے کیونکہ وہ چاہتے ہیں سمویدھان کو بدل دینا بابا صاحب ہم بیٹ کر کے سمویدھان کو بدل کر دینا اور انہوں نے اپنی باتوں میں یہ بھی ظاہر کر دیا کہ یہ سمویدھان بدلنے کے اس لیے آوش کرتا ہے کیونکہ اس میں منو سمرتی کا کوئی ریفلیکشن نہیں ہے اب آپ سب جانتے ہیں منو سمرتی کا معنی ہے سب کے only about upper caste اس بات کو کانگریس نیتا راہول گاندی نے بڑے اچھے طریقے سے پکڑا اور وہ شروع ہو گئے ہیں کیمپین انہوں نے چلا دیا کہ بھارتی جانتہ پارٹی دراصل سمویدھان اس لیے بدلنا چاہتی ہے کیونکہ انہیں آرکشن سمابت کرنا ہے اور آرکشن جو ان تبکوں کے لیے ڈاؤن ٹراؤن کلاسز کے لیے دلتوں کے لیے اور پچھلے ورگوں کے لیے وہ سمابت کر دے گی بھارتی جانتہ پارٹی اور یہ بات ایسی چپک گئی کی ایک بہت بڑا طبقہ ان پرو ریزیویشن کاسٹ کا جو ہے اس بات پہ آمادہ ہو گیا کی بھارتی جانتہ پارٹی کو تو ہرانہ ہے اس وجہ سے ایک بڑی تعداد میں دلت اور او بی سیز ڈریفٹ کرنے لگے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بات بھارتی جانتہ پارٹی کو بہت وچھلٹ کرنے والی تھی اور ہوئی بھی لگ گئی بھارتی جانتہ پارٹی سارے پورے دیش پر میں یہ میسیج لے کے جانے لگے کہ نہیں ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے بلکل غلط ہے اور کانگریس چھوٹ پھیل آ رہی ہے اور بات باتوں یہاں تک پہنچ گیا کہنے کے لیے یہ تو دراصل کانگریس چاہتی ہے بدلنا تو اگر کانگریس آئی دا پارٹی یہ کہنے لگے کہ اگر یہ آئے تو اس طرح بدل دیں گے تو اس لیے ان کی بات جو کاؤنٹر اوفینسیو چلایا انہوں نے اس کا کہیں پہ اس کو سیریسلی لیا نہیں گیا اور جتنی سے یہ صفائی دیتے گئے اتنی زیادہ معاملہ اور بگڑا موڈی تو یہاں تک کیج بیٹھے کہ اب تو امبیت کر بھی پرتفی پہ آ جائیں تو ان کو بھی ہم سمیدھان نہیں بدلیں دیں گے اب یہ بات بھی دلتوں کے بیچ میں اچھی طریقے سے نہیں لی گئی کیونکہ امبیت کر ان کے لیے بلکل ایک بھگوان سروب ہیں اور امبیت کر کانسٹیٹوشن کے آرکیٹیکٹ ہیں پولٹیکل پارٹی سب سمیں سمیں پر ان کا نام لے کے ان کی فوٹو لگا کر کے دکھانے کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں لیکن دل سے ان کے لیے وہ نہیں کرتی ہیں جو کی ایک عام ڈاؤن ٹراؤڈن آدمی جو پچھلی جاتی کے لوگ دلتوں کے گاجہ سنوں ہے جو ان کو جس طریقے سے ہولڈ کرتا ہے کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے محل فیل کے جو امبیت کر کر گئے ہیں وہ کسی اور نے نہیں کیا اب بات یہاں پر یہ ایسی بیٹھ گئی اسی بیچ میں یہ بھی ہوتا گیا کہ بھارتے جنتہ پارٹی کے دو تین اور غرشت نے تھا پرامینٹ نیتا یہی بات کو دورہ بیٹھے جو للو سنگھ کہہ چکے تھے ان میں سے سب سے پرامینٹ تھے میرٹ کے بیر جیپی کے کانیڈیٹ ارون گووویل آپ سوچیں گے ارون گووویل کون ہے کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا تو ہے نہیں سب ارون گووویل وہ چیز ہیں جنہوں جو سن 87-88 کا ایک بڑا پاپلر ٹی وی سیریل تھا رامائن اس میں وہ رام کا رول پھیکھیا تھا رامانساگر کا وہ سیریل تھا بہت ہی پاپلر سیریل تھا اب 1987-88 سے لے کے لگ پالموست چار دشک ہونے والے اور ان کی یہ حالت تھی ان کو ڈھونڈ کر کے بھاچپال آئی تھی کیانیڈیٹ بنایا میرٹ میں یہ سوچ کے کہ رام مندر کے نام پہ نہ ملے تو رام کے نام پہ تو مل جائے گا یہ تو رام ہیں جیتے جاکتے رام ہیں کم سے کم فلم کے سکرین پہ تو رام رہے ہیں ٹی وی کے سکرین پہ رہے ہیں اب بچارے کو اپنی فوٹو اس سیریل کی فوٹوگریس لے لے کر کے گھومنا پڑتا تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں وہ ہی ہوں جو 37-38 سال پہلے میں نے رام کا رول پلیک کیا تھا اب آپ کتنے لوگ یہ سوچ کر کے ووٹ دیں گے سوچ لیجئے لیکن ان کی کہی ہوئی یہ بات کہ چار سو پار کی آوشکتہ اس لیے ہے کیونکہ سم ویدان بدلنا ہے یہ ضرور بھارتی ایجندہ پارٹی کے لیے بہتی زیادہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی دو اور بڑے نیتائی بات بول پڑے یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہو گیا اور اس کو بخوبی جس طرح کیسے کانگریس لیڈر راول گاندی نے اس کو اٹھایا وہ بی جی پی کے لیے بہتی مسیبت کا کام بن گیا اور یہ بات جس طریقے سے الیکشن بڑا یہ اور پھیلتی گئی اور یہ کافی حد تک ہر فیز میں بھارتی ایجندہ پارٹی کو نقصان پہنچانے والا ایک ایلیمنٹ بن گیا علاوہ اس کے اور ایشو جو بین بڑے ایشوز ہیں وہ تو میدان میں تھے ہی جن کو موڈی ہمیشہ کتراتے رہے جن سے وہ بیروزگاری مہنگائی اور جس طریقے کی باتیں جو کہتے ہیں جو کرتے نہیں ان کے فیور میں یہ ضرور تھا کہ لابھارتیوں کی جو انہوں نے ایک بڑا بڑی الیکٹوریٹ بنا دی ہے یعنی کی جن کو پانچ کلو راشن پر ہٹ دیا جاتا ہے اس پہ موڈی بڑی امید لگائے بیٹھے رہے ہیں لیکن اس کے کاؤنٹر جواب میں کانگریس نے یہ کیمپین چلایا کہ ہم آئیں گے پاور میں تو ہم دس کلو راشن دیں گے اب وہ تو لیکن یہ تو کھینے کی بات ہے جب آئیں گے تب نہ لیکن بی جے پی کے لیے ایک یہ ہو گیا کہ ہم پانچ کلو راشن دیتے ہیں اور لوگ اس کی وجہ سے مہنگائی کو بھول جائیں گے بیروزگاری کو بھول جائیں گے اور اس بات کو بھول جائیں گے کہ اگر کانسٹیوشن بدل کے ریزرویشن ختم کر دیا تو کیا ہوگا بات اس چیز کی ہے اور یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ مہلائیں ان کے بھارتی والی جو سنکھیا ہے وہ بہت بڑی ہے اس کی وجہ سے وہ چناؤ جیت سکتے ہیں اور ان کو بڑھوتنی بھی مل سکتی ہے لیکن ایسا ہوتے دیکھ نہیں جاتا ادھر رام مندر جس کو لے کر کے چلے تھے 22 جنوری کو پران پر تشتہ ہوئی اور موڈی اس میں سب کچھ پجاری بھی وہی ججمان بھی وہی اور راجہ بھی وہی جس طریقے سے انہوں نے آپ کو پروجیکٹ کیا اس میں بڑی امید لگائے بیٹھے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ دوہزار چوبیس کا لوگ سبا چناؤ ایک صرف نام ماتر کے لیے ہے یہ تو بی جی پی سویپ کر لے گی اور اب وپکش کو تو سوچنا چاہئے دوہزار انتیس کے بارے ایسی ستی بن چکی تھی اور بہت لوگ ہم بھی یہ مان بیٹھے تھے کہ اب تو کچھ ہو نہیں سکتا لیکن جس طرح سمیہ بھی تھا مارچ کے ان تک معاملہ بگڑتا ہوا دکھنے لگا اور ایسا لگنے لگا کہ ایودیہ کے نام پہ اکیلے نیا پار نہیں ہو پائے گی پردھان منتری نارین موڈی کی اور ان کا وہ سپنا کہ وہ تیسری بار پردھان منتری بن جائیں وہ کیول ایودیہ کے نام پہ پورا ہوتا نہیں دیکھا اور یہ چیز فیز ون کا الیکشن جو انہیں سپریل کو ہوا اس میں یہ بات اور سامنے آ گئی کہ رام مندر کام نہیں کر رہا ہے نتیجہ کیا ہوا موڈی نے انسٹنٹلی اپنا نیرٹیب بڑھلا اور انہیں لگا کہ گھوم فر کے ایک ہی ایسا نیرٹیب ہے جس کے بوتے پہ بھاجپا جو ہے اپنی نیہ پار لگاتی ہے ہر بار اور وہ ہے کمیونل ڈیوائٹ ہندو مسلمان ڈیوائٹ کا ڈیوائٹ اس میں وہ ایکسپورٹ ہے ان کو اس میں مہارت حاصل ہے تو انہوں نے وہ شروع کر دیا بولنا کہ کس طریقے سے اگر بھارتی جن تھا پارٹی ہاری یا انڈیا الائنس آیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لوگوں کے منگل سوتر مسلمانوں کو چل جائیں گے ہندو مہیلاؤں کے مطلب یہاں تک اتر آئے پھر دیکھا اس کو اور بڑھا با دیا اس کو انڈیا پاکستان بنا دیا کہ یہ تو جو ہیں یہ کر دیں گے اور پاکستان کے ہاتھ پاکستانیاں قبضہ کر لے گا اس طریقے کی باتیں کرنا شروع کر دیں پھر کہنے لگے کہ ہم تو پیوں کے قبضہ کر لیں گے اب وہ سارا جو ایک ہی گھوم فر کے وہ ہندو مسلمان کریٹ کرنا اور ہر بات میں اس کو اتنا اجاگر کرا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کریٹ کر کے انہوں نے امید جگائی کہ اسی کے ذریعے ہماری نیا پارلہ ہو سکتی ہے اسی کے ذریعے ہم اپنا ووٹ انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں یا بڑھا سکتے ہیں شروع ہو گیا پورے دیش بھر میں یہی کیمپین اور آپ نے دیکھا ہے کس طریقے سے پردھان منطری کی بھاشا میں جو گراوٹ آئی وہ اس طرح تک چلی گئی کہ شاید کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بھارت کے پردھان منطری کی زبان اتنی زیادہ گھر جائے گی جو ایک معمولی اور محلے کے نیتہ جس طریقے کی بہتشاہ کا استعمال کرتے ہیں یہ چلی رہا تھا کہ اسی دوران مودھی جی نے اپنے آپ کو بھاگوان ڈیکلیئر کر دیا نینے آئیڈیاز آتے ہیں انہیں ترہ ترہ کے آئیڈیاز آتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اب یہ بہت ہو گیا تو لوگوں کو اب یہ بھون کا جھوٹ بہت زیادہ پھیلتا جا رہا تھا کہ بھائی مودھی جی جھوٹ بولتے ہیں پہلے کبھی نہیں کوئی کہتا تھا 2019 تک مودھی جی کو بلکل سمجھا جاتا کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ لاسٹ ورڈ ہے پھر اجاگر انہوں نے لگا کس طرح کیسے وہ ارد ستے اور جھوٹ کے بیچ میں ہی گھومتے رہتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ہی سوچا ہوگا یہ ہی سوچ کر کے کہ ایک دن انہوں نے اپنے آپ کو اپنے یہ جو تمام گودی میڈیا چینلز جن کو کھا جاتا ہے بڑے صحیح نام دیا گیا ہے کیونکہ وہ چینلز کا کام یہ ایول پردھان منتری کی سیوہ کرنا کہنے کو پرائیویٹ چینلز ہیں انڈیپیننٹ جنلز ہیں لیکن جو کرتے ہیں کام وہ سب کو معلوم ہے اب اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے تو انہوں نے فوراں اس کو بڑا وہیں پہ ایک انٹریو انہوں نے لائن سے انٹریوز دینا شروع کرے وہ پردھان منتری جو کبھی میڈیا کسے روبرو نہیں ہوتا اس میں لائن سے انٹریوز اور سارے سیلیکٹ چینلز کو اور سیلیکٹ جنلز کو جو سوال نہیں پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں سوال تو سکرپٹیٹ سوال پوچھتے ہیں جنلیسٹک سوال نہیں پوچھتے دوبارہ اس میں انہوں نے کہہ ڈالا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ جب تک میری ماں تھی تب تک سمجھتا تھا کہ میں بائیولوجکلی یہاں آیا ہوں لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں ایشور کی دین ہوں اس پرتوی کو اور مجھے خاص طور سے بھیجا گیا آیا ہے کسی ایک خاص مشن کے تحت وہ تو بھگوان کا روپ لے کیا ہے افتارت ہوئے ہیں افتار ہیں اب کوئی آدمی اپنے آپ کو خود ڈیکلیئر کر دے کوئی کسی اور نے کھا ہوتا تو بھی چل جاتا لیکن ویسے کہتے ہیں ان کو ویشنو کا افتار کئی ان کے چمچے لوگ لیکن اب کی بارت انہوں نے سویم کر دیا انہوں نے سوچا کہ شاید یہ کہہ کر کے لوگوں میں یہ امپریشن ہو جائے اوروں میں نہیں تو کم سے کم بھکتوں میں تو ہوئی جائے گا کہ بھئی موڈی جی جو کہتے ہیں اس کا بہت معنی ہے کیونکہ بھگوان کا روپ ہے یہ وہ چل ہو گئے جگہ جگہ بھگوان کے روپ میں ان کو پروجیکٹ کیا جانے لگا اور خود وہ لگ گئے اس میں یہ باتیں جس طریقے سے انہوں نے بڑھائیں اس سے صاف ظاہر انہوں نے لگا کہ کہیں نہ کہیں کمزوری ہے ویکنس ہے برینڈ موڈی جس کے نام پہ ووٹ ملتا تھا وہ اب سمیں اس کا فیڈ آؤٹ کر چکا ہے یہ بات بڑی کلیر ہونے لگی اور یہ شاید ان کو خود بھی احساس ہو گیا تھا اسی لئے انہوں نے سوچا کہ ویکتی جو ایک انسان نریند موڈی تھے اس سے اگر ان کو اور الیویٹ کر دیا جائے اور بھگوان بنا دیا جائے تو شاید وہ جادو جو ان کے نام کا تھا جو ایکچولی تھا وہ واپس آ جائے بڑے پریاسرت رہے ہیں ترے ترے کے جاتے جاتے الیکشن کے بھی انہوں نے ایک دوسرا روپ دکھلایا کہ کتنی زیادہ بھگتی ہے ان کی اور خاص طور سے کیونکہ وہ دکشن کو بہت ٹارگٹ کرتے رہے ہیں throughout the election اسے امید بھی رہے ہیں کیونکہ کرناٹک میں جہاں انہوں نے پہلی بار انٹری لی تھی بیو بھارتی انتہ پاٹی کوئی انٹری دلائی تھی وہاں پہ استثیتی کافی بگڑی ہوئی ہے تامیل آڈو میں بھی بہت کوشش کرنے کے باوجود وہ کوئی ستھان نہیں حاصل کر پائی تھی بھارتی جنتہ پاٹی اس لیے وہاں کے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ترے ترے کے کارنامے کیے ایوڈیا میں رام چنجی کی جو مورتی بھی ستھاپت کی گئی وہ بھی اس کو جو جو ارجنل مورتی تھی رام للا کی یعنی ایک نیو بانڈ رام کی اس کو ہٹا کر کے ایک پانچ سال کے رام کو وہاں پہ ستاپت کیا گیا اور جن کا کی جو جس طریقے سے بنائی گئی تو ایسا پرتید ہوتا تھا کہ یہ کوئی دکشن کے بھگوان ہیں کیونکہ دکشن میں اس طریقے کی مورتی دکشن سے ہی بنوائی گئی تو اس بہت طرح طرح تعمل سماغم کیا بہت کچھ کیا تو لاسٹ میں بھی وہ ویوے کنند راک پہ جا کر کے کنیا کماری پہ انہوں نے اپنی جو سو کال تپسیا بتاتے ہیں پیتالیس گھنٹے کا وہ انہوں نے دھیان کیا اس میں وہ الگ بات ہے کہ تمام نو نو کیمرے لگے تھے تو اس میں تمام سارے پوزیشنز لی گئیں اور یہ لی گئیں یہ بہت بڑی بڑی فلم فلم کے طور پر بہت اچھی بنائی گئے کتنا اس کا اثر ہوتا ہے یہ تو آنے والا سمیں بتائے گا لیکن اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹے اس چناؤں میں کم ہو رہی ہیں کتنی کم ہوتی ہیں اور کیا اتنی کم سیٹوں میں نریند موڈی کا سپنا تیسری بار پردان منطری کا پورا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آنے والے دن میں پتہ لگ جائے گا